امران خان وہ سیاستان بنتے جا رہے ہیں جس کے بغیر پاکستان کے سیاسی تاریخ نامکمل ہے کپتان کو جب سے جیل میں ڈالا گیا ہے ان کے حق میں ہر فورم ہر ادارے غرص کے پوری دنیا سے صدائیں بلند ہوئی ہیں لیکن پی ڈی ایم کے کانوں پر جون تک نہیں رنگی انہی سیاسی حالات پر یہ ایک کشیر ہے کہ دھوان جو کچھ گھروں سے اٹھ رہا ہے نہ پورے شہر پر چھائے تو کہنا دوستو اطلاعات بڑی ہی چونکا دینے والی ہیں جیسا کہ آپ کو ہم اپنی پہلی کی ویڈیوز پر بتا چکے ہیں کہ اب امران خان اور اس سیبشمنٹ کے درمیان پاسلے کم ہونے لگے اور ایک بڑی عدالت سے اٹھک جیل کا دروازہ کھولنے کا حکم نام آیا ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور دھماکے دار خبر نے سیاسی ماحول کو کشیدہ بنا دیا وہ خبر کچھ یوں ہے کہ بڑے میاں جو ایک عرصے سے پاکستان آنے کے لیے سامان باندھ رہے ہیں اب اچانک ان کے ساری تیاریوں پر پانی پھر گیا اور طاقتوروں نے نونی کے لیے ایک ایسا بھندہ تیار کر لیا ہے جس سے اب ان کا بچنا ناممکن ہے ویڈیو میں کچھ یہ پوائنٹس بھی توجہ طلب رہیں گے کہ کیا امران خان اور اسٹیبشمنٹ میں صلاح ہو گئی ہے اچھک جیل میں کس بڑی شخصیت نے کپتان سے ملاقات کی ہے نواز شریف کے واپس آنے سے پہلے طاقتوروں نے اتحادی ٹولے کے خلاف کیا سازش تیار کر لی بڑی خبروں نے تہلکہ مچا دیا نارم کپتان سے دشمنی تو پہلے ہی پی ڈی ایم کو راست نہیں آئی اب جلتی پر تیل کا کام طاقتوروں کی شریف خاندان کے خلاف بیچ کو نکر دیا اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ طاقتوروں سے پنگا لے کر اتحادی ٹولے نے اپنے بچے کچھے سیاسی وقت کو بھی گرہن لگا دیا سازش سے آنا اس ٹولے کے لیے اچھا شگن ثابت نہیں ہوا ریپورٹس کچھ یوں ہیں کہ ملکی معزز عدالت نے عمران خان کو اٹک جل سے نکالنے کے لیے ایک دبانگ حکم نامہ جاری کیا ہے جس نے پی ڈی ایم کے چودہ طبق بھی روشن کیے ہیں خبر دینے والوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ طویل سوچ بچار کے بعد بھی نواز شریف کو وطن واپس آنا راست نہیں آئے گا کیونکہ اب ان کی گرفتاری کی تیاریاں کا لے گئی ہیں ویڈیو میں کچھ یہ سوالات بھی ڈسکس کریں گے کہ قیادی نمبر 804 کو اٹک جل سے نکالنے کا حکم کیوں چاری ہوا کیا کپتان کی طاقتوروں سے کوئی جیل ہو گئی ہے کیا شہباز شریف بھی نواز شریف کی طرح نااہل ہونے والے ہیں کہ اب طاقت و حلقے کیوں خان صاحب کو پی ڈی ایم کا مقابلے ملانا چاہتے ہیں کیا پیچھے کوئی بڑی گیم پلین ہے یا پھر یہ محض ایک سیاسی ٹرک ہے کیا شہباز شریف بھی اپنی واقع کی زندگی لندن میں گزاریں گے بڑوں کی بیچک نے بڑے فیصلے کر لیے کپتان کے ہٹکڑیاں کھلنے کا وقت آ گیا پچیس ستمبر کا دین فائنل خان اپنے لوگوں کے درمیان ہوگا عدالت کا سخ و حکم ناما جاری نواز شریف کے واپس آنے سے پہلے ہی پی ڈی ایم پر طاقتوروں نے گرم دیچ کا پھینک لیا گرفتاری کے تیاریاں شروع کر دی ناظر جو دوسروں کے لیے گھڑا کھو دیتے ہیں انقریب خود اسی میں ہی اوندے مو جا گرتے ہیں جس کی جیتی جاگتی مثال پی ڈی ایم کی ہے کیا عمران خان اور پی ڈی ایم میں صلح ہو گئی ہے اور کپتان کے ہٹکڑیاں کھلنے کا حکم کہاں سے آیا اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالت میں نیب کیسس کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نیب کیسس بحال ہونے کے بعد اہم پیش رفت ہوئی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تمام کیسس کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا نیب ٹیمو نے اکیاسی کرپشن کیسس کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا آسر زداری نواز شریف یوسف روزا گلانی شاید خاکان عباسی مفتا اسماعیل اور اس حالتار کے ریفرنس کیسس کا ریکارڈ احتساب عدالت میں پیش کیا گیا اس کے علاوہ مراد علی شاہ شرجیل میمن اومنی گروپ کے کیسس کا ریکارڈ بھی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ذرائع کے مطابق اس وقت احتساب نمبر ایک میں جج محمد بشیر خدمات پر انجام دے رہے ہیں احتساب عدالت نمبر دو اور تین کے سٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بولا لیا گیا جبکہ احتساب عدالت نمبر دو اور تین کے جوجز بھی تائنات کیا جائیں گے جج محمد بشیر نے احتساب عدالت کے رجسٹرار کو کیسس کا ریکارڈ کا جائزہ لینے کے ہدایت کر دی ہے دوسری جنب خیبر پختونخواں کی احتساب عدالتوں میں بھی ایک سو ساٹھ کے قریب کیسس واپس ہو گئے نیب خیبر پختونخواں نے احتساب عدالت کے رجسٹرار کو خط لیکھ دیا نیب کے مطابق سپریم کورٹ نے سات روز میں کیسس بہانی پر عمل درامت کی ہدایت کی کشاور کی آٹھ احتساب عدالتوں میں ریفرنسز واپس بھیجوا دیے گئے جبکہ نیب نے کوئٹا کی احتساب عدالتوں کو بہتر ریفرنسز دوبارہ بھیجوا دیے جن میں سابق مزرحالہ نواب اسطم رئیسانی کا ریفرنس بھی شامل ہے احتساب عدالت کی جنب سے آج فریقین کو نوٹرسز جاری کیا جانے کا امکان ہے یاد رہے کہ سپریم کورٹ کی جنب سے نیب ترامیم کل ادم دینے کے فیصلے پر نیب کا ہنگامی جلاس ہوا جلاس میں سپریم کورٹ پیسر پر عمل درامت کروانے سے مطالب مشاورت کی گئے ناظر قدر مخالفین نے تریکہ ادم اعتماد لاکر عمران خان کو تو سیاسی منظر نامے سے ہٹا لیا لیکن خود بھی اس اقتدار کو سمالنے کے قابل نہیں رہی قبر یہ بھی ہے کہ جسٹک انٹسیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمن فیٹی عمران خان اور بشرا بی بی کے اخلاف غیر شرع نکاح کیس میں عمران خان کی تلبیہ کا نوٹس جاری کر دیا سیول جج قدرت اللہ نے عمران خان کی تلبیہ کا نوٹس جاری کیا عدالت نے عمران خان کو پچیس ستمبر کو جیل سے عدالت پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے عملے کو اتک جیل سپریٹنڈنٹ کے نام روب کپ جاری کرنے کی داریکشن دے دی ہے اس سے قبل سیول جج قدرت اللہ کے عدالت نے چیئرمن پی ٹی ایر بشرا بی بی کے اخلاف مبعینہ غیر شرع نکاح کیس میں عدالتی دارے اختیار سے متعلق درخواست اور فریقین سے دلائل طلب کیے تھے سامات کے دوران پرسیکوٹر ریزوان عباسی نے درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ دارے اختیار کے درخواست پر دلائل کے لئے تیاری کرنی ہے وقت درکار ہے اس لیے سامات بغیر کاروائی ملتوی کی جائے انہوں نے کہا کہ پی ٹی ای وکلا دارے اختیار کے درخواست پر دلائل دینے کے بعد پرسیکوشن دلائل دیکھی بشرا بی بی کے وکیل نہیں پنجھوتا نے کہا کہ عدالت نے بشرا بی بی کی مستقل حاضر سے استثناء کے درخواست منظور کر رکھی ہے جس پر عدالت نے کہا کہ فرد جرم کا معاملہ آیا تو بشرا بی بی کے حاضر ضروری ہوگی وکیل کا کہنا تھا کہ وکیل شیر افزہ مروض دارے اختیار کی درخواست پر دلائل دیں گے عدالت کے جج قدرت اللہ نے کہا کہ دونوں فریقین کے دلائل ایکی تاریخ پر ساتھ ساتھ سننیں گے آپ اپنے دلائل سے قبل مختلف عدالتوں کے فیصلے بھی جمع کروا دیں وکیل نے کہا کہ گزارش کتنی ہے کہ آئندہ سماعت کی تاریخ چھوٹی دے دیں جس پر عدالت نے وکیل شیر افزہ مروض پر سیکرٹر رزوان عباسے کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کے ہدایت کرتے ہوئے سماعت پتیس سپمبر تک ملتوی کر دی دوسری جنم عدالت نے چیرمن پی ٹی اے اپنی لیگل ٹیم اور ڈاکٹر سے ملاقات کی اجازت بھی دے دی ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں چیرمن پی ٹی اے نے اپنی لیگل ٹیم اور ڈاکٹر سے ملاقات کرنے کے درخواست پرائل کر دی تھی جج ابو الحسنات ذلقنے نے چیرمن پی ٹی اے کی درخواست منظور کر لی جس پر چیرمن پی ٹی اے کو وکلہ لطیق خوصہ سمیر خوصہ سلمان اکرم اور ڈاکٹر آسم یوسف سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے اور یہ تمام عمران خان سے ملاقات کے لیے اچھا چیل پہنچے ہیں غیر شریع نکاح کیس میں عدالتی دارہ اختیار سے متعلق درخواست اور فریکین سے دلائل طلب کیے تھے سامات کے دوران پرسیکوٹر ریزوان عباسی نے درخواست دائر کرتے ہوئے کہ دارہ اختیار کے درخواست پر دلائل کے لیے تیاری کرنی ہے وقت درکار ہے اس لیے سامات بغیر کاروائی ملتوی کی جائے انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے وقلہ دارہ اختیار کی درخواست پر دلائل دینے کے بعد پرسیکوشن دلائل دیکھی بشرا بی بی کے وکیل نئی پنجھوتا نے کہا کہ عدالت نے بشرا بی بی کی مستقل حاضر سے استثناء کے درخواست منظور کر رکھی ہے جس پر عدالت نے کہا کہ فرد جنم کا معاملہ آیا تو بشرا بی بی کے حاضر ضروری ہوگی وکیل کا کہنا تھا کہ وکیل شیر افضل مروت در اختیار کی درخواست پر دلائل دیں گے عدالت کے جج قدرت اللہ نے کہا کہ دونوں فریکین کے دلائل ایکی تاریخ پر ساتھ ساتھ سننیں گے آپ اپنے دلائل سے قبل مختلف عدالتوں کے فیصلے بھی جمع کروا دیں وکیل نے کہا کہ گزارش کتنی ہے کہ آئندہ سامات کی تاریخ چھوٹی دے دیں جس پر عدالت نے وکیل شیر افضل مروت پر سیکرٹر رزوان عباسے کو آئندہ سامات پر دلائل دینے کے ہدایت کرتے ہوئے سامات پتیس سپمبر تک ملتوی کر دی دوسری جنم عدالت نے چیرمن پی ٹی اے کو اپنی لیگل ٹیم اور ڈاکٹر سے ملاقات کی اجازت بھی دے دی ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں چیرمن پی ٹی اے نے اپنی لیگل ٹیم اور ڈاکٹر سے ملاقات کرنے کے درخواست پرائل کر دی تھی جج ابو الحسنات ذلقنے نے چیرمن پی ٹی اے کی درخواست منظور کر لی جس پر چیرمن پی ٹی اے کو وقلہ لطیق خوصہ سمیر خوصہ سلمان اکرم اور ڈاکٹر آسم یوسف سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے اور یہ تمام عمران خان سے ملاقات کے لیے اٹک جل پہنچائے